نوازکار میں ہوں شمز طاہرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں بارداد افغانستان سے امریکی سینکوں کی ودائی کے بعد سے ہی افغانی سینک لگاتار تھکنے لگے نتیجہ یہ ہے کہ اب تالیبان دھیرے دھیرے افغانستان کے ایک ایک علاقے پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے اب ایسی صورت میں افغانستان کی ایک مردانی نے تالیبان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان کی یہ مردانی کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان کے ایک شہر کی ڈسٹرک میجسٹریٹ سلیمہ مزاری سلیمہ مزاری نے باقاعدہ ایک فوج تیار کی ہے سلیمہ مزاری کی اس فوج میں پیشور فوجی نہیں ہے بلکہ عام لوگ ہیں جو اپنا گھر بار بیچ کر خطیار خرید رہے ہیں اور لگاتار سلیمہ مزاری کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں جب امریکی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی جب بڑے سے بڑے فوجی کمانڈروں نے سرنڈر کر دیا جب آدھے سے زیادہ افغانستان پر آتنکیوں کا قبضہ ہو گیا جب شریعہ قانون کی آڑ میں بے گناہوں کا قتل ہونے لگا تب افغانستان میں کوئی ایسا آیا جس نے تالیبانی آتنکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتانے کی ہمت جھٹائی کہ محض بم اور گولی کے سہارے ان کے مادرے وطن پر قبضہ جمع لینا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا کی یہ آتنکی سوچ رہے ہیں سلیمہ مزاری جی ہاں یہی نام ہے اس کا جس کا ذکر چلتے ہی تالیبان کی روح فنا ہو جاتی ہے اور ڈر کے مارے سانسیں اٹک جاتی ہیں لیکن میدان جنگ میں جب چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھار ہو رہی ہو ہاتھوں میں روکٹ لیے آتنکی بے گناہ شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوں قدم قدم پر بم دھماکے ہو رہے ہوں ایسے میں جلاد آتنکیوں سے لوہا لینا سب کے بس کی بات نہیں ہے لیکن افغانستان کے بلک سوبے کے چار کنٹ زلے کی لیڈی گورنر سلیمہ مزاری ان لوگوں میں نہیں جو حالات کے آگے جھک جاتی لہٰذا سلیمہ نے نہ صرف ان آتنکیوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا بلکہ راتوں رات امن پسند لوگوں کسانوں مجدوروں جوانوں اور چروہوں کو لے کر اپنی ایک ایسی فوج بنائی کہ ٹالیبان اب جس کے پاس فٹکنے سے بھی ڈرنے لگا ہے یعنی ناؤمیدی کی اس حالت کے بیچ افغانستان کے سلیمہ کی یہ کہانی امید جگاتی ہے کہ شاید اب بھی یہاں سب کچھ ختم نہیں ہوا سلیمہ کی فوج میں ہیں چھے سو سے زیادہ جانباز یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر اس جنگ میں ہار ہوئی تو جللات ٹالیبان انہیں ایسی بھیانک موت دے گا کہ شاید دیکھنے والوں کی بھی روح کامپ اٹھے لیکن سلیمہ کے کندے سے کندھا ملا کر سیکڑوں لوگ اس لڑائی میں ٹالیبان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں اتر چکے ہیں سلیمہ گھوم گھوم کر اپنے علاقے کے لوگوں سے فوج میں شامل ہونے کی اپیل کرتی ہے وہ لوگوں سے ٹالیبانیوں کے آتنک راج سے خود کو اور اپنے ملک کو بچانے کا واسطہ دیتی ہے اور ایک ایک کر لوگ سلیمہ کی فوج میں شامل ہونے لگتے ہیں بندوقیں اٹھا کر آتنک وادیوں کو سبق سکھانے کی قسمیں کھانے لگتے ہیں فلحال سلیمہ کی فوج میں چھے سو سے زیادہ جانباز شامل ہے جو ہر پل اپنے علاقے کی نگرانی کے لیے زلے کی سرحد پر تینات رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ آنکڑا لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ان لوگوں میں زیادہ تر وہ ہیں جو پیشیور فوجی نہیں بلکہ عام کامگار ہیں لیکن حالات نے انہیں سلیمہ کی طرح فوجی بننے پر مجبور کر دیا ہے چونکہ یہ سبھی کے سبھی لوگ لوکل ہیں فوج کو زبردست لوکل سپورٹ بھی حاصل ہے لیکن افغانستان میں کرشمہ کرنے والی یہ عورت آخر ہے کون ہاتھوں میں بندوق تھامے آتنکیوں سے ٹکرانے کی حمت اس میں کہاں سے آئی اپنے ملک کو تالیبان سے محفوظ رکھنے کو لے کر اس کا پلین آف ایکشن آخر کیا ہے اگر آپ کو ان سوالوں کا جواب جاننا ہے تو آپ کو سب سے پہلے سلیمہ کا اتحاس جاننا ہوگا دراصل افغان ملک کی سلیمہ کا جن انیس سو اسی میں ایک ریفیوجی کے طور پر ایران میں ہوا وہ ایران میں ہی پلی بڑھی اور تہران کی یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی پڑھائی بھی پوری کی اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ سلیمہ ایران میں ہی سیٹل ہو سکتی تھی لیکن سلیمہ نے غیر ملک میں اپنی آگے کی زندگی گزارنے کی جگہ افغانستان میں آ کر کام کرنے کا فیصلہ کیا وہ یہاں بلک سوبے کے چار کھنٹ کی گورنر بھی چنی گئی لیکن سلیمہ کی زندگی کی اصلی چناؤتی تو ابھی باقی تھی امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے جیسے ہی افغانستان سے اپنی فوج کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تالیبانی آتنگ کی اپنی پر اتر آئے اور بندوق کے دم پر ایک ایک کر دیش کے الگ الگ حصوں پر قبضہ جمانے لگے اسی کے ساتھ شریعہ قانون کی آڑ میں مہلاؤں کے ساتھ زیادتی بھی ہونے لگی اور یہی وہ وقت تھا جب سلیمہ نے یہ تیہ کیا کہ آتنگیوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے بہتر ان سے مقابلہ کرنا ہے ہزارہ سمودائے سے ہے تالیبان کی دشمنی تالیبان اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی شخص کے ساتھ کیسے نپڑتا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی برادری کے مسلمانوں کے سوائے وہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتا لیکن ہزارہ سمودائے کے ساتھ تو اس کی پورانی دشمنی ہے اصل میں ہزارہ سمودائے کے زیادتر لوگ شیعہ برادری سے آتے ہیں اور شیعہوں کے بہت سے ریتی رواج تالیبانی آتنکیوں سے میل نہیں کھاتے ایسے میں تالیبان شیعہوں کو بھی ویدھرمیوں کے طور پر ہی دیکھتا ہے اور انہیں ٹارگٹ کرتا ہے ہزارہ سمودائے سے ہی آنے والی سلیمہ اور ان کے لوگوں کے ساتھ تالیبان کی رنجش پورانی ہے اوپر سے تالیبان جس طرح سے مہیلاؤں پر ظلم کرتا ہے اس سے اتنا تو تیہ ہے کہ اگر کل کو چار کنٹ میں بھی تالیبان کا راج قائم ہو گیا تو وہ کسی بھی قیمت پر ایک مہیلہ کو زلے کے گورنر کے طور پر قبول نہیں کریں گے ایسے میں سلیمہ اور ہزارہ سمودائے کی یہ لڑائی اصل میں اپنے وجود کی لڑائی ہے جسے ہر حال میں جیتنا ان کے لیے ضروری ہے اور شاید یہ سلیمہ اور ان کی فوج کا ہی اثر ہے کہ آس پاس کے کئی علاقوں پر اپنا قبضہ کر لینے کے باوجود تالیبان چار کنٹ کی طرف بڑھنے سے بھی ٹر رہا ہے چار کنٹ کا زیادہ تر حصہ پتھریلی زمین والا علاقہ ہے یہاں کے لوگوں کی زندگی عام طور پر کھیتی باڑی اور مویشی پالن کے اردگرد گھومتی ہے لیکن جب سے افغانستان میں تالیبان کا دب دبا بڑھا ہے چار کنٹ کے سامنے وجود کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ایسے میں سلیمہ کی اگوائی میں نہ صرف علاقے کے عام لوگ اس کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں بلکہ اپنی زمین بیچ کر یا اسے گروی رکھ کر اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے گولہ بارود اور اسلحے تک خرید رہے ہیں سلیمہ پر ہے دو لاکھ لوگوں کی حفاظت کا زمہ سلیمہ اور ان کی فوج چار کنٹ میں ٹھیک جس جگہ پر ڈٹی ہے وہاں کی آبادی قریب تیس ہزار لوگوں کی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سلیمہ پر سب سے پہلے تیس ہزار لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی جواب دہی ہے لیکن اگر پورے زلے کی بات کریں تو چار کنٹ کی آبادی قریب دو لاکھ کی ہے اور سلیمہ پر اس پوری کی پوری آبادی کو تالیبان سے بچانے کی ذمہ داری ہے ایک گورنر کے طور پر سلیمہ ان دنوں جہاں چار کنٹ کے روزمرنا سے جڑے مسئلے اور وکاس کا کام دیکھتی ہیں وہیں لگاتار اپنی فوج کی طاقت بھی وہ بڑھانے میں لگی ہے ابھی پچھلے سال ہی سلیمہ نے قریب سو تالیبانی آتنکیوں کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن وہ تب کی بات تھی اب حالات بدل چکے ہیں اور فیلحال تالیبانی سرنڈر کرنے کے نہیں بلکہ ٹکرانے کی نیت سے آگے بڑھ رہے ہیں سلیمہ اکیلی نہیں ہے ان تصویروں کو دیکھئے دیش کے بھوشک کو بچانے کے لیے مہیلاؤں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں مہیلاؤں کا اس طرح سے آگے آنا ڈر کے بیچ امید کی کرن پیدا کرتا ہے ایسی کئی تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں افغان مہیلاؤں ہاتھوں میں ہتھیار اور دیش کا جھنڈا لیے دکھائی دے رہی ہیں یہ مہیلاؤں کسی بھی صورت میں افغانستان میں تالیبان کو ورداشت نہیں کر سکتی افغانی مہیلاؤں کو بخوبی احساس ہے کہ سرکار اکیلے تالیبان سے لڑ نہیں سکتی اسی لیے مہیلاؤں سینہ اور سرکار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں ایسے میں افغانستان کے جن حصوں میں تالیبان کی طاقت بڑھ رہی ہے ان علاقوں میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں نے تالیبان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں دراصل ایسا اچانک نہیں ہوا ہے دیش میں دشکوں پہلے سے جو اندھیرہ چھائے ہوا تھا اس کی دوبارہ واپسی سے سب سے زیادہ مہیلاؤں کے لیے مشکلیں بڑھیں گی جب ملک میں تالیبان کے ہاتھ میں ستہ تھی تب مہیلاؤں پر اتیچار تیزی سے بڑھے تھے ایک بار پھر تالیبان کو لے کر مہیلاؤں میں ڈر ہے حالانکہ اس سمیت دیش کے کئی علاقوں میں افغانستان کی سینہ اور تالیبان لڑاکوں کے بیچ آر پار کی لڑائی چل رہی ہے تالیبان نے کئی اہم ٹھیکانوں پر قبضہ کر لیا ہے افغان سے نہ بھی پلٹوار کر رہی ہے لیکن تالیبان کے شیطانی چال کا وہ فل پروف جواب ابھی تک نہیں ڈھونڈ پائے ہیں ایسے میں ان مہیلاؤں کا ساتھ انہیں بڑا حوصلہ دے رہا ہے کیونکہ لڑائی جب دیش کے سممان کی ہو تو پھر مر مٹنے کا جنون ہی بڑا سہارا بنتا ہے آج تک پیورو بھارت کی طرف سے تحفے میں دیئے گئے ایم آئی ٹوئنٹی فور ہیلیکوپٹر پر بھی تالیبان نے قبضہ کر لیا ہے بے شک سلیمہ مزاری اور ان جیسے ہزاروں لوگ تالیبان کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن تالیبان کی طاقت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تالیبان افغانستان کے ایک ایک شہر پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے ابھی تک تالیبان قریب چھے شہروں پر قبضہ کر چکا ہے اتنا ہی نہیں تالیبان نے بھارت سرکار کی طرف سے دیئے گئے اس جنگی ہلیکوپٹر پر بھی قبضہ کر لیا ہے جس کے قیمت قریب ایک ارب روپے تھی بھارت نے یہ جنگی ہلیکوپٹر افغانستان ائر فورس کو تحفے میں دیا تھا یہ تصویریں ہیں تالیبان کے کندوز ائر پورٹ کی اور اس وقت ان تصویروں میں تالیبانی آتنگ کی اس فوجی ہلیکوپٹر کو گھیڑ کر کھڑے ہیں جسے بھارت نے کبھی افغانستان کو گفٹ میں دیا تھا یہ افغانستان میں تالیبان کے بڑھتے دب دبے اور کاندھار اور کابول جیسے شہروں پر منڈراتے خطرے کی سب سے تازہ تصویر ہے تالیبانی آتنگیوں نے اب اس ہلیکوپٹر پر قبضہ کر لیا ہے بھارت نے سال 2019 میں ایسے چار ایمائی ٹوئنٹی فور اٹیک ہلیکوپٹر افغانستان کی ائر فورس کو گفٹ میں دیئے تھے تالیبان نے بدھوار کو کندوز ائرپورٹ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور اسی کے ساتھ ائرپورٹ پر رکھا یہ ہلیکوپٹر بھی ان کے قبضے میں آ گیا لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ فیلحال یہ ہلیکوپٹر اڑنے کی حالت میں نہیں ہے تالیبان کے خطرے کو بھاپتے ہوئے افغانستان کی فوج نے اس ہلیکوپٹر کے انجن اور دوسرے کل پرزوں کو پہلے ہی نکال لیا تھا آج تک بیورو تو باردات میں فیلحال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے